صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی یہ بڑا خاص لقب ہے اس کا مطلب ان پڑ ہونا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑے لکھے نہیں تھے بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا یہ ہے اس کا معنی اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبی ہے جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں یکمشتی دے دی گئیں لیکن ہمارے نبی الاسلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا تئیس سال تک ہوتا رہا اور اللہ نے یاد بھی کروایا اور وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن میں آیا اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا پھٹ جاتا کیوں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کی تجلی سے کوہ تور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا قرآن بھی اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے اس کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبی رکھی ہے کہ اگر یہ بھی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یہ تو پھر نبی الاسلام کا دل مبارک ہے یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا الحمدللہ سورة العراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر کیا ویسے تو کئی مقامات میں ہیں لیکن یہ خاص سپیسفک مقام ہے کیونکہ اس میں اگلی کتابوں کا بھی ذکر ہے اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباہ کرتے ہیں اس رسول کی یہ پیروی کرنے والے ہیں جو نبی امی ہیں جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں جو ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں تورات ہو یا انجیر ان میں اس نبی الاسلام کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی ہے کہ یہ نبی امی ہے پھر آگے بھی ذکر ہوا کہ وہ ان کے اوپر جو بوجھ ہیں ان کو دور کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور جو انہوں نے مختلف قسم کی رسومات خود ساختہ بنا لی تھی وہ جو غلامی کے توق تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے نجات دی کافی لمبی آئیت ہے لیکن یہ پورشن آج میں نے صرف اتنی ڈسکس کرنا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی امی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے دنوں جب اسٹریلیا کے بشپ نے مار مری امینول نے قرآن حکیم کے حوالے سے پانچ اترازات کیے تھے اور اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں میں نے کافی سارے ریفرنسز دیئے تھے ان میں سے دو ریفرنسز میں دے دیتا ہوں ایک اول ٹیسٹیمنٹ سے تورات سے دیوٹرانومی چپٹر ہے کتاب الستثناء باب نمبر اٹھارہ ہے اس کا چپٹر نمبر اٹھارہ اور ورس نمبر اٹھارہ ہے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ میں تیرے جو یہ فالورز ہیں ان کے بھائیوں میں سے یعنی یہ بنو اسرائیل ہیں ان کے بھائی کون بنو اسماعیل ان میں سے تیری مانند ایک رسول بھیجوں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ سب کچھ بتائے گا جو کچھ اللہ تعالی اسے حکم دے گا اور یہی بات قرآن میں موجود ہے یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے وہی کرتا ہے اچھے یہ جو حضور کی خوبی ہے یہ باقی انبیاء کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تور پر سلیبس دے دیا گیا نا لیکن انہیں بتائی جا رہا ہے کہ بنو اسماعیل میں وہ پہمبر آئیں گے جن کے موں میں میں اپنا کلام ڈالوں گا یعنی زبان ان کی ہوگی اور کلام میرا ہوگا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ جو انجیل ہے اس میں جو گاسپل آف جون ہے یوہنہ کی انجیل چار ہے نا ان میں سے ایک یہ یوہنہ کی انجیل چیکٹر نمبر سولہ میں آئے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے حواریوں سے کہتے ہیں یہ جو باقی الہامی کتابیں ہیں یہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح قرآن حکیم ہے آپ سمجھ لیں قرآن بخاری مسلم کو اگر مکس کر دیا جائے تو اس طرح کر کے وہاں پہ مکسچر ہوا ہے ان کے نبی کی جو احادیث ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہیں جو کچھ سنا انہوں نے وہ مکس ہے اس فارم میں نہیں ہے تو عیسیٰ نے مریم کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں جب وہ آئیں گے یعنی میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے وہ تمہیں سچائی کی طرف رہنمائی کریں گے اور جو وہ اللہ کی طرف سے سنیں گے وہی تمہارے سامنے بیان کریں گے اور تمہیں مستقبل کی خبریں دیں گے اور دنیا میں وہ میرے جلال کو ظاہر کریں گے اور حقیقت بات ہے عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اگر کسی شخصیت نے کیا ہے نا تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بڑا یہ ہے کہ دنیا میں جو مذہبی لوگ تھے وہ تو جیوز تھے انہوں نے تو انہیں آوٹ آف ویڈ لاغ کہنا شروع کر دیا دجال کہنا شروع کر دیا ناؤد بللہ آج اگر مسلمان دنیا میں نہ ہوتے اور رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوتی تو صرف کرسچنز ہی حضرت عیسیٰ کو مان رہے تھے کرسچنز کو چھوڑ کے صرف ہم مسلمان ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں اور ان کا ٹرو سٹیٹس بتاتے ہیں نہ وہ سٹیٹس جو یہودیوں نے کلیم کیا اور نہ وہ جو کرسچنز نے کلیم کیا کہ ناؤد بللہ ڈوینٹی میں انہیں کلیم کر دیا ہم بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں و جی ہم فی الدنیا والآخرہ ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب ہیں ان کی پیدائش موٹزانہ ہے ان کو جو موٹزا دیئے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیئے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے اسی طریقے سے جو اندے ہیں انہیں آنکھیں دینا بینائی دینا اللہ کے حکم سے کوڑی کے مریضوں کو شفایاب کر دینا پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا موٹزا ہے پھر دنیا میں دوبارہ آنا موٹزا ہے اور کسی پیغمبر نے واپس نہیں آنا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا موٹزا ہے اور کوئی پیغمبر بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی مثال صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیئے ورنہ آدم علیہ السلام تو ایک سپیشل کیس ہے ان کی تو ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل انسان بنایا انسانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ وہ خوبییں دیئے جو باقی پیغمبروں کو نہیں دی اور یہ سب کچھ کس نے بتایا ہمارے پیغمبر نے لہذا یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کی خوبی جو رسول اللہ کے حوالے سے بیان ہوئی وہ پوری ہوئی اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ اصف میں بھی ہے کہ عیسیٰ نے مریم کہتے ہیں کہ میں بری اسرائیل کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں اور اپنے بعد تمہیں میں ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا نبی الاسلام کا ایک نام احمد بھی ہے بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کہا کہ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں میں عاقب ہوں میں حاشر ہوں قیامت جو ہے اور حشر میرے قدموں میں ہوگا نبی الاسلام میں معنی خصوصی ہیں قیامت کے دن کے ان قریب ہم تمہیں اس مقام پر فائز کریں گے کہ ہر شخص تمہاری تعریف بیان کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو رسول اللہ کی شفاعت ملے گی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نبی الاسلام کی خوبی بیان ہوئی کہ آپ نبی امی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ کلام نازل کرے گا آپ کے موں میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا یہ وہ خوبی ہے جو اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی لہٰذا نبی امی آپ کو کہا جاتا ہے بیسے تو آپ امیہین میں آئے اس اعتبار سے بھی نبی امی ہے اور مکہ کو بھی ام القرآن کہا گیا ہے قرآن میں بستیوں کی باہ تو مکی ہونے کی وجہ سے بھی آپ امی ہیں ام القرآن اس کا مطلب نعوذ بللہ کوئی انپڑ ہونا نہیں اور نامفتی صاحب نے انپڑ کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ نبی الاسلام پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہ آپ کا مرزہ تھا آپ سوچ رہے ہوں گے مرزہ کیسے ہمارے ہاں تو اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے مجھے بتائیں ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا کیا ان کی خوبی نہیں ہے لیکن رسول اللہ کا شاعر ہونا آپ کا عیب ہے وَمَا عِلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے تو ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے رسول اللہ کا شاعر ہونا خامی ہے لہذا نبی الاسلام کے کیس میں کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے عام بندے کا لکھا پڑا ہونا خوبی ہے نبی الاسلام کا لکھا پڑا ہونا آپ کے حق میں خامی ہے کیوں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا یہ وہ آیت ہے جو انہوں نے آیت بھی غلط پڑی ولا کیجئے کا انہوں نے ماں پڑھ دیا وہ میں تین چار اکٹھی آیات ہیں وہ کور کر دے تو سورہ الانقبوت میں آیت نمبر 48 سے آن ورڈ وَمَا كُمْتَ تَتْرُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب اور اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے یہ آپ کا مرزہ تھا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ اپنے دائیں حال سے کچھ لکھ سکتے تھے اب اللہ نے اس کی وجہ بتائیے کیا ہے اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْطِيلُونَ ورنہ یہ بات لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لیے اب سب کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نہ کبھی کسی فلسفر کے پاس گئے نہ کبھی کسی کاتب کے پاس گئے وہاں تو کلچر نہیں دی تھا ہر چیز زبانی ہی چلتی تھی اور فساد تو عربیوں کی تھی اسی وجہ سے وہ نون عربی کو عجمی کہتے تھے کہ یہ تو گھنگیں ہمارے سامنے کوئی چاند ایک لوگ ہوتے تھے جو کاتب کے طور پر رکھے جاتے تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے ادرویز یہ کوئی اس اعتبار سے عیب اس طریقے سے نہیں تھا اور نبی الاسلام کے لئے عیب بن جاتا اگر آپ سیکھ لیتے یہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے چالیس سال ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا گھر بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں تو یہ ہو گیا اس لئے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرقین عرب سے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے اس سے پہلے کوئی اس قسم کی بات مجھ سے سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کتاب میں نے خود بنا لی ہے یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے کیونکہ میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے نبی الاسلام کی اعلانِ نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل پیش کی ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگ کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے آپ کسی شاعر کے شاگرد نہیں کسی کاتب کے شاگرد نہیں اور ایسا کلام لے کے آئے ان کے شوراں نے اپنا کلام پھاڑ دی ہے اتنا غیر معمولی کلام آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا اور کیا مرضہ ہوگا ایک شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور ایسا کلام وہ لے کر آئے کہ وہاں کے شاعر بھی اپنا کلام پھاڑ دیں غصے میں آگے کہ بس اس کے بعد تو آپ کسی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے جو محنت کر کے نہ لکھا جا سکتا ہو وہ ایک ایسا شخص لکھ دے گا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ وجہ تھی نبیل اسلام کا امی ہونا بل ہوا آیاتم بینات بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں فی صدور اللذین اوت العلم ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا ظَّالِمُونَ اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظلم پر اترے میں بات نہیں ماننا چاہتے